یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا لولا دعاوكم ما یعبو بقم ربی تمہاری دعائیں نہ ہوتیں پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا پروردگار کو دعا مانگنے والوں سے محبت ہے وہ ہاتھ جس کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں الدعا مخ العبادہ معصوم امیر المؤمنین نے فرمایا دعا عبادت کا خلاصہ اور نچوڑ یہی دعا ہے امام علی بن موسیٰ الرزا علیہ السلاة والسلام ارشاد فرمایا علیکم بسلاح الانبیاء جاکہ نے فرمایا تھا خود کو مسلح کر لو انبیاء کے ہتھیاروں سے انبیاء کے اسلحے سے خود کو مسلح کر لو قیلا وما سلح الانبیاء یابن رسول اللہ فرزند رسول انبیاء کا اسلحہ کیا ہے فرمایا الدعا دعا ہے جو انبیاء کے ہتھیار ہیں دعا ہے جو انبیاء کا اسلحہ ہے اور معصوم نے فرمایا جسے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی اسے قبولیت بھی نصیب ہو گئی اور کوئی یہ نہ سوچے میں نے ارز کیا ایک ایک بات کم از کم ایک ایک مجلس ہونی چاہیے تھی مجھے میرا تجربہ ہے کہ پھر لوگ بار بار پوچھتے فون کر کے پوچھتے کہ مجھے اگلی باتیں بھی بتا دیں اس لئے میں نے چاہا کہ مکمل ہو جائے حدیث قدسی میرے دوستوں کوئی یہ نہ سوچے شرائط کے ساتھ دعا کی جائے اور رد ہو جائے ممکن نہیں ممکن نہیں وعدہ اس کا مجھے پکار ہوگے میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں لیکن اس نے یہ بھی فرما ہے اوفو بیعہدی اوفو بیعہدیکم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ میں پورا کرو اس کو بھی نہ بھولنا وہ وعدہ پورا کرے گا جب تم اپنے وعدے کو حفا کرو گے جب تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو گے جب تم اس کی اطاعت میں آو گے پروردگار اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا مزان اجابت دعا میں دعا کرو وہ زمان وہ مقان الحمدللہ محمد وعال محمد علیہ السلام نے بیان فرمائے جہاں قبولیت دعا زیادہ احتمال ہے قبولیت دعا کا اور آخری بات میں یہ کروں فرض کرو انسان بعض اوقات یہ سمائیتا ہے میری دعا مشتجاب نہیں ہوتی نہیں یہ تصور نہ کرو بہت ساری دعائیں تیری زندگی میں قبول ہوئی ہیں تو متوجہ نہیں ہے شعور نہیں ہے تجھے آل رسول کی جو محبت نصیب ہے تو جانتا ہے تیرے آباو اجداد میں سے کسی نے دعا کی اور پروردگار میری ضروریت میں بھی یہ محبت رہے ہیں تجھے نماز کی توفیق ہے ممکن ہے یہ قبولیت دعا ہو کسی مجلس میں دعا ہوئی تھی اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیں تجھے اللہ نے حج کی سعادت اتا کی قبولیت دعا کا نتیجہ ہو تجھے اللہ نے سامن الحجج کی زیارت نصیب کی اللہ نے تجھے نواب کربلا کی زیارت نصیب کی یہ ممکن ہے قبولیت دعا کا نتیجہ ہو تجھے نوکری مل گئی اچھی پوسٹ قبولیت دعا کا نتیجہ ہو اللہ نے اولاد کی نعمت اتا کی قبولیت دعا کا نتیجہ ہو کسی دعائیں بیمار ہو گیا تھا موت آ جاتی تجھے قبولیت دعا کا نتیجہ ہے اللہ نے تجھے سیعت اتا کر دی کسی دعائیں انسان متوجہ نہیں ان کی طرف دوستو آخری بات کروں اور چند جملے ذکر مصیبت کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرض کریں روایات میں چونکہ ہے یہ تفصیلی موضوع تھا فرض کریں تمہارے یہ ایک دعا مستجاب نہیں ہوئی تو اس میں بھی مسلحت ہے اور اگر روح راز سے پردہ ہٹ جائے یقین فرمائیے تم بھی گوائد ہوگے کہ اللہ کا کرم ہوا تجھ پر یہ دعا قبول نہیں ہوئی یہ دعا قبول ہو جاتی پتہ نہیں تو فرون ہو جاتا پتہ نہیں تو بدین ہو کے مر جاتا پتہ نہیں تو آل رسول کی محبت سے دستبردار ہو جاتا دوستو میں عرض کروں بہت ساری دعائیں جنہیں انسان سمجھتا ہے کہ زندگی میں میری قبول نہیں ہوتی چھٹے امام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک انسان کو بارگاہ رب العزت سے اتنا کثیر عجر عطا ہوگا وہ حیران ہو جائے گا پروردگار دنیا میں میں نے تو اتنے عامال نہیں کیے تھے یہ اتنا بڑا عاجر کس عمل کا نتیجہ ارشاد رب العزت ہوگا دنیا میں تو کچھ دعائیں کرتا رہا تھا دنیا میں مسلحت نہیں تھی میں نے قبول نہیں کی تیری انہی دعاوں کو میں نے آخرت میں زخیرہ کر دیا ان قبول نہ ہونے والی دعاوں کا عاجر تجھے قیامت کے دن اتا کیا جائے اگلا جملہ امام کا سننا امام سعید علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت مومن یہ تمنہ کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی ساری دعاوں کا صلح اور عاجر مجھے آخرت میں مل جاتے الاجابت منی والدعا منکو میں قبول کرنے والا ہوں دعا کرنا تمہارا کا واقعہ کربلا کوئی اتفاق نہیں تھا یہ اتفاقی ثانیہ حادثہ نہیں تھا دوستو ایسا نہیں تھا رسول زادیوں کا کربلا میں آنا اتفاق نہیں تھا بچوں کا کربلا میں آنا اتفاق نہیں تھا آپ کیا سمجھتے ہیں جنابِ علی اصغر کی قربانی اتفاق تھا بچہ تھا ماں کی گود میں آ گیا تیرے ستم سے مارا گیا نہیں اتفاق نہیں تھا امام حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے دوستو تصور کریں ذرا وہ ششمہہ دوس محرم اکسٹھ ہجری عمر جس کی چھے ماہ ہو اٹھائیس رجب کو جب چلے تھے چند دنوں کا بچہ تھا بتائیے ماں ماں ایسی حالت میں سفر کے قابل ہوتی ہے اتنے لمبے سفر کے قابل تھا علیہ السغر لیکن لے کے چلے امام حسین علیہ السلام سمجھتے تھے علام علی نقی قبلہ نے لکھا جناب علیہ السغر کی قربانی اتفاق نہیں تھا امام حسین سمجھتے تھے جناب علیہ السغر کی قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پہ سر سوار تھے عجرکم علی اللہ جب نیزے داخل ہوئے بازار شام میں ایک شامی ہے جو غور سے ہر سر کو دیکھتا جاتا دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ جب پڑی نا چھ ماہ کے ننے مجاہد کے سر پہ اس وقت شامی تڑپ کے کہتا ہے ہائے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا باغیوں سے جنگ ہے کیا یہ چھ ماہ کا بچہ یہ بھی میدان میں تیرو تلوار لے کے آیا تھا ازادہ رو یہ موقع تھا امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کی جناب علیہ السغر کی قربانی نے اور لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کربلا میں بغاوت نہیں تھی کربلا میں تو ظلم ہوا جہاں دودھ پیتے بچے زبا ہو جائیں جہاں دودھ پیتے بچے مارے جائیں اور ازادہ رو اسی طرح علی مولا کی بیٹیوں کا کربلا میں آنا بھی اتفاق نہیں تھا امام حسین علیہ السلام سمجھتے تھے میری قربانی کے بعد میری شہادت کے بعد میرے خون کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی سید و شہدہ کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لئے امام حسین علیہ السلام یہ سامان ساتھ لے کے چلے تھے سنو گے جملہ امام حسین نے کیا سامان ساتھ لیا اپنی شہادت کو زندہ رکھنے کے لئے امام حسین نے تین خطیب اپنے ساتھ لیے پہلا خطیب علی کی بڑی بیٹی زینب قبرہ دوسرا خطیب بیٹا سید سجاد دوسرا خطیب اپنی بیٹی فاطمہ ازادارو یہ ان بی بیوں کے خطبات تے کوفہ و شام کے دربار و بازار میں جنہوں نے خون حسین پہ پردہ نہیں پڑھنے اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ بس دو جملوں کی زحمت اور رسول راضی ہو بطول راضی ہو کوئی غم نہ دیکھو سوئے غم آل محمد کے ازادارو جب قافلہ داخل وانا بارہ محرم کو بازار کوفہ میں اللہ اکبر زرک برک پوشاکے تھی لوگوں کی لوگ تبل بجا رہے تھے بھنگڑے ڈال رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے ازادارو ماف کرنا اتنا شور تھا بازار کوفہ میں کانوں پڑی آواز سلائی نہیں دیتی تھی ایک مرتبہ مقام ولایت پہ فائز بی بی نے ایک جملہ فرمائے اس کو تو یا اہل القوفہ ایک اشارہ کیا انگلی کا خاموش ہو جاؤ کوفے والو اتنا اثر تھا بی بی کہ اس جملے میں سناٹا چھا گیا بازار کوفہ میں اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیوں کی آواز بھی خاموش ہو گئی تھی میری آقا زادی نے حمد و سنائے پروردگار کے بعد میری آقا زادی نے بابا کے لہجے میں خطبہ پڑھنا شروع کیا ازادارو جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے اللہ کی کائنات میں یہ صرف دو بیٹیاں تھی جو بابا کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ جب بی بی بولتی تھی رسول کے لہجے میں کلام کرتی تھی دوسری امیر المومنین کی بیٹی ازادارو بی بی کا خطبہ شروع ہوا یا اہلالکوفہ او کوفے والو یا اہلالغدر والمقر او کوفے کے غدار اور مکار لوگو یا اہلالخطل والخضل اے کوفے کے ذلیل اور رسوہ لوگو اتدرونہ ایہ قبدل رسول اللہ فرائتم تم جانتے ہو تم نے جگر رسول کو پارا پارا ایہ حرمت اللہ انہ تک تم جانتے ہو تم نے حرمت رسول کو پامال کر دیا وائیہ کریمت لہو ابرز تم سنو گے جملہ بی بی نے کہا او کوفے والو جانتے ہو تم رسول کی بیٹیوں کو برہنا سر بازاروں میں لے آئے اپنے نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے آئے میری آقا زادی کا خطبہ جاری تھا امیر المومنین کا ایک نابینا صحابی بازار کوفہ میں موجود تھا ساتھی کا کندہ ہلا کے کہتا ہے بتا کون ہے علی تو میں نے بڑے خطبے سنے علی کے یہ بتا علی تو دنیا سے چلے گئے یہ علی کا کون سا بیٹا ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے ساتھی کہتا ہے اللہ کا شکر کر تیری آنکھیں نہیں یہ علی کا بیٹا نہیں یہ علی کی بڑی بیٹی زینب برہنا سر ہو کے ہاتھ پابند رسن ہو کے جو بابا کے لہجے میں خطبہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللذین ظلم ایمن قلبین قلبون پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما پروردگار جتنے ازاداران مظلوم قربلات شریف فرما ہے کریم اللہ سب کی ہوائج شریعہ پورے فرما سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما تنگ دست کو فراخت دست فرما پریشان حال کو خوشحال فرما نقرزین کے کرز ادا فرما کریم اللہ بحق محمد و آل محمد تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفق تمام التامسین دعا کی دعا مستجاب فرما ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما بعد از موت ان کی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ حاضرین کے مرہومین کے درجات بلند فرما حاضرین کے مرہومین پر اپنی رحمد نازل فرما حاضرین کے مرہومین کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما کریم اللہ بنی مجلس کی توفقات خیر میں اضافہ فرما قاظمی صاحب کی توفقات خیر میں اضافہ فرما ان کے رزق حلال میں برقت عطا فرما ہم سب کو نوکران قرآن و اہل بیت سے شمار فرما کریم اللہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما معرفت کے ساتھ صحب العصر کی زیارت نصیب فرما حضرت ولی العصر کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری دعاوں کو مستجاب فرما آپ حضرات سب سے التماس ہے سیدہ جمیلہ خاتون دختر سیدہ فضل حسین ان کی بلندی درجات کے لئے ایک دفعہ الحمد شریف اور تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مہ مالک یوم دین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہذن صراط المستقیم صراط اللزین و نعمت علیہم غیر المغزوب علیہم و لالوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم باستواب حضین سورتین اللہ روح المرہومت المغفورت المخصوصہ اللہم مغفر واشرہ معنبی ولہ علمت الطیبین الطاہرین واجعلہم ویانا ازا توفیتنا برحمتک یا رحم الرحمن اللہم صلح علیہ وحمد اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ